بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج انشاءاللہ عز و جل لیسن نمبر اکیس لیسن نمبر اکیس اکیس اس کے قائد و ذوابت جو ہیں آج سیکھتے ہیں اس پارٹ میں سب سے پہلا لکھا ہوا ہے قائدہ کلیہ یہ ہے وقف سب سے پہلے قائدہ کیا ہے اس میں وقف کا سب سے پہلے مطلب بتاؤ کہ وقف کا معنی کیا ہے وقف کے معنی رکنے اور ٹھہرنے کی ہے یعنی جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری عرب پر آواز اور ساس دونوں کو ختم کر دیں آواز اور ساس کو دونوں ختم کر دیں آگے لکھا ہوا ہے کہ کلمے کے آخری عرب پر کلمے کے آخری عرب پر زبر زیر پیش دو زیر دو پیش کھڑا زیر اور الٹا پیش یہ سات قسم کی جو ہیں حرکات ہیں قائد و ذوابت ہیں ان کو وقف میں ساکن کر دینا ہے ان کو وقف میں کیا کر دینا ہے ساکن جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں جس طرح یہ کلمہ ہے شہرین کیا کلمہ ہے شہرین کیا کلمہ ہے شہرین آپ دیکھیں اس کلمے کے آخری لفظ پر کون شرکت ہے دو زیر کون شرکت ہے دو زیر تو اب ہم اس کو کیا کریں گے اس کو ساکن کر دیں گے کیا کریں گے ساکن کر دیں گے انہیں کہ شہرین ہے شہرین ہے یہ تو اس کو ہم وقف میں کیا پڑھیں گے شہر شہرین کیا پڑھیں گے شہرین یہ راہ ساکن ہو جائے گا ٹھیک ہے آگے قائدہ کیا ہے کہ کلمہ کے آخری عرب پر دو زبر ہوں کلمہ کے آخری عرب پر دو زبر ہوں اس کو ہم نے ساکن نہیں کرنا اس کو ساکن نہیں کرنا اس کا قائدہ کلیہ یہ ہے کہ اس کو علف سے بدل دینا ہے اس کو علف سے بدل دینا ہے جس طرح یہ لکھا ہوا ہے نابی ین کیا لکھا ہوا ہے نابی ین تو اب اب ہم اس کو وقف میں نابی یا پڑھیں گے کیا پڑھیں گے نابی یا یعنی کہ دو زبر کو وقف میں ہم علف مدہ پر آ دیں گے کیا بن جائے گا وہ علف مدہ پہلے کہا تھا نابی ین تو اب یہ کلمہ کے آخری عرب پر دو زبر آ گیا تو اب یہ اس کو ہم علف سے بدل دیں گے اور یہ کیا بن جائے گا نابی یا کیا بن جائے گا نابی یا ٹھیک ہے اگلا اس میں قائدہ کلیہ یہ ہے کہ کلمہ کے آخری عرب پر گولتا ہو کیا ہو گولتا گولتا پر خواہ کوئی بھی عرکت ہے گولتا پر چاہے کوئی بھی عرکت ہے دو زبر ہے دو زیر ہے دو پیش ہے کھڑا زبر ہے الٹا پیش ہے یا زبر زیر پیش ہے کچھ بھی اس کی اوپر نیچے ہے تو ہم اس کو کیا کریں گے ہا ساکن سے بدل دیں گے کیا کریں گے ہا ساکن سے بدل دیں گے دو زبر کو وقف میں کیا کریں گے علف سے بدلیں گے دو زبر کو علف سے بدلیں گے اور گولتا کو وقف میں ہا کر دیں گے جس طرح یہ لفظ کیا ہے قوواتن کیا لفظ ہے قوواتن پڑھے آپ ہی میرے ساتھ قوواتن اور وقف میں یہ کیا ہوگا وقف میں کیا ہوگا اگر ہم اس کو وقف کے بغیر پڑھیں تو یہ کیا تھا اس گولتا پر خواہ کوئی بھی ارکت ہو ہم اس کو وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے کھڑا زبر کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن عرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے کھڑا زبر حروف مدہ اور ساکن عرف وقف میں یہ چینج ہوتی جو پہلے ہیں ویسے کے ویسے ہی رہیں گے وقف میں بھی ویسے رہیں گے وصلے میں بھی ویسے رہیں گے ان کا وقفن وصلہ نئے کی ہے آگے مشدد رب پر وقف کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مرگر حرکت کو ظاہر نہیں کرنا حرکت کو ظاہر ہے نہیں کرنا اب یہ دیکھیں بلحقی کلمہ کیا ہے بلحقی بلحقی اب یہاں ہم اس کو حرکت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں جب ہم اس کلمے پر وقف کریں گے تو اس کلمے پر جو ہے وہ حرکت کو ظاہر نہیں کریں گے تشدید کو باقی رکھیں گے بلحق بلحق اگر حرکت سے پڑھیں تو بلحقی اور اگر اس کو وقف میں پڑھیں اس مشدد رب پر وقف کریں تو اس میں حرکت کو ظاہر نہیں کرنا جو تشدید ہے اس کو ظاہر کرنا ہے بس بلحق 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 بلحق